موسیقی 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 نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار پانچ سو سنتیس نائی کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دس لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ ہو گئی پنجاب میں تین لاکھ پچپن ہزار چار سو تیراسی سن میں تین لاکھ سترہ ہزار دو سے اکتیس خیبر پخت انخواہ میں ایک لاکھ تینٹالیس ہزار دو سو تیرہ بلوچستان میں تیس ہزار ایک سو باسٹھ گلگت بلتستان میں آٹھ ہزار آٹھ اسلام آباد میں چیاس ہزار نو سو پینٹالیس جبکہ آزاد کشمیر میں تیس ہزار آٹھ سو انیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ انسٹھ لاکھ چھتیس ہزار چھ سو چوہتر افراد کے ٹیسٹ کیا گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھاون ہزار دو سو تین نئے ٹیسٹ کیا گئے اب تک نو لاکھ اٹھتیس ہزار آٹھ سو تینٹالیس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو سترہ مریضوں کی حال تشویش ناگ ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں چھاسی افراد جانباک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تئیس ادار دو سو پچانوی ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار انیس سندھ میں پانچ ہزار نو سو سنٹالیس خیبر پختونخواہ میں چار ہزار چار سو چوالیس اسلام آباد میں سات سو نینانوے بلوچستان میں تین سو ستائیس گلگت بلوچستان میں 137 اور آزاد کشمیر میں 622 مریض جان سے ہاتھ دھو پیٹھے وفاقی وزیر اصد عمر کی زیرستارت نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کا اجلاس انسی او سی جلاز میں کراچی کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کی مدد کے لیے اقدامات میں تیزی جبکہ تشویشناک مریضوں کی دیکھ پال کے لیے استداد کار بڑھا رہے ہیں انسی او سی کا بتانا ہے کہ آکسیجن بیڈز وینٹی لیٹرز اور آکسیجن فرہمک اقدامات کیے جا رہے ہیں انسی او سی کا کراچی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں پر اظہار تشویش انسی او سی کا کراچی میں وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہر ممکن مدد کا فیصلہ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اصد عمر کی زیرستارت نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کا اجلاس جبکہ انسی او سی جلاس میں کراچی کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وفاقی حکومت کے جانت سے سن کی مدد کے لیے اقدامات میں تیزی انسی او سی کا بتانا ہے کہ تشویش ناک مریضوں کی دیکھبال کے لیے استداد کار بڑھا رہے ہیں ان کا مزید بتانا ہے کہ آکسیجن بیڈز وینٹی لیٹرز اور آکسیجن فرہمی کے اقدامات بھی کیا جا رہے ہیں انسی او سی کا کراچی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں پر اظہار تشویش انسی او سی کا کراچی میں وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہر ممکن مدد کا فیصلہ دوسری جانب وزیر اعلی سن کی زیرستارت کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس جاری ہے کرونا پھیلاؤں روکنے کے لیے کراچی میں مکمل لاک ٹاؤن کا امکان ہے اجلاس میں صوبائی وزرات ویمائرین شرکت کر رہے ہیں جبکہ اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رانماؤں کو بھی مدعو کیا گیا ہے میک بسیت کی ٹاسک فورس کو دو ہفتے کے لیے لاک ٹاؤن لگانے کے تجویز دی جا رہی ہے جبکہ تعلیم اداروں کو بھی دو ہفتے کے لیے بند کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے پیداواری سنتی یونٹس مارکیٹس ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی لی جائے گی دوسری جانب ٹاسک فورس کرونا پھیلاو روکنے کے لیے اقدامات کی منظوری بھی دی جائے گی کرونا وائرس کی خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے ہفتے میں دو روز لاک ٹاؤن کے ہدایت پر اور آج بروز جمعہ تل مبارک حیدر آباد میں بھی تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکل شاپنگ سینٹرز بند ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں آشک حسین سے جی آشک حسین بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل کرونا وائرس کی جو خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس سے اس کے معیزوں کی تعداد میں جنس طرح مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو احسین حکومت کی جانب سے جو ہے بروز جمعہ تل مبارک حیدر آباد میں بھی مختلف تجارتی مراکل شاپنگ سینٹرز چھوٹے بڑے شاہی بزار کوئنور رشمگلی مارکٹ ٹاور آٹ نمبر کراس مارکٹ کاسم آباد تمام جو چھوٹے بڑے تجارتی مراکلز ہیں وہ آج مکمل طور پر بند ہیں جبکہ ٹرافیک جو ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے سرکوں پر روا دوا تو ہے لیکن کم ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو محکمہ سہید کے مطابق جو ہے حیدر آباد میں بھی جو ہے کرونا وائرس کی جو معیزوں کی تعداد ہے اس میں متصل اضافہ ہوتا جا رہا ہے محکمہ سہید کے مطابق جو مضبط کیسز کی شرائعہ وہ دن سو ست تک پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ جو ففتین نائن ایسے مضبط کیسز ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ کیے گئے ہیں تو محکمہ سہید کا حقام کا یہ کہنا ہے کہ جو کیسز میں اضافہ ہے تو وہ تشویش نہ آکے شہری جو ہے زیادہ زیادہ اتحاد کریں ویکسنیشن سینٹرز پر اگر آپ دیکھیں تو اب جو ہے شہریوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے ویکسین لگوانے کے لیے جو رش بڑھ گیا ہے ویکسین لگوائی جا رہی ہیں تو جو طبی معاہدین ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کرونا ہوا ہے جسی وبا سے بچنے کے لیے جو ہے شہری ماسکہ استعمال کریں سماجی فاصلوں کا استعمال کریں اور احتیاط بڑھنے تاکہ وبا سے بچے جا سکے آج ہیدراباد میں صورتحال ہے وہ لوگڈون میں جو ہے جاتی مناکس تمام جو ہے بند دکھائی دے رہے ہیں جی عاشق حسین بہت شکریہ آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے ٹیکس ریوینو بڑھانے کے حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا چیمبر صدور کا حکومت کی کاروبار دوست پالیسیز پر اعتماد کا اصحال جبکہ حکومت برامداد بڑھانے کے لیے سنتوں کو زہلیات فرام کر رہی ہے ایسا کہا گیا ہے وزیر اعظم عبران خان کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ برامداد بڑھنے سے تجارتی خسارہ کم ہوگا اور ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا ذر مبادلہ بڑھنے سے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس نظام کے بہتری کے لیے اصلاحات جاری ہیں نور مقدم قتل کیس ملزم ظاہر جعفر کو پنجاب فرازک لیبارٹری لاہور پہنچا دیا گیا جبکہ اسلام آباد پولیس ملزم ظاہر جعفر کو لے کر لاہور پہنچی اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر عبدالسطار ملزم کو ٹیم کیمرا لاہور لائے جبکہ فرازک لیبارٹری میں ملزم کی رہائشگاہ سے لے گئی ویڈیو کا فرازک تجزیہ بھی کیا جائے گا ویڈیو میں موجود ملزم ظاہر جعفر کی شناک سے متعلق فرازنگ ٹیم تجزیہ کرے گی اسلام آباد پولیس ملزم ظاہر جعفر کو لے کر لاہور پہنچی مبینہ قتل فرازک سائنس ایجنسی میں موجود ہیں جبکہ فرازک لیبارٹری میں رہائشگاہ سے ریکاور فورٹیجر کا جو فرازک ہے تجزیہ بھی لیا جائے گا ملزم کا فرازک لیبارٹری میں پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہوگا پولیگرافک ٹیسٹ سے سچ اور جھوٹ کا تائین کیا جائے گا جبکہ ملزم ظاہر جعفر سے نور مقدم کے قتل سے متعلق سوالات بھی کیا جائیں گے نور مقدم قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر کی والدین کی درخواست زمانت پر سماعت چار اگرز تک ملتوی کر دی گئی ہے اسلام آباد سیشن کوٹ میں نور مقدم قتل کیس میں شریک ملزمان ظاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی درخواست زمانت پر بھی سماعت ہوئی سماعت کے دوران جج نے استفسار کیا کہ اس کیس میں مقدمے کا تفتیشی افسر کون ہے جس کے جواب میں سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی افسر لاہور میں ہے ویڈیو فرازک کرانے گئے ہیں عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ مدعی مقدمے کا وکیل کہا ہے جس پر ملزم ظاہر جعفر کے والد شوکر مقدم کا کہنا تھا کہ ابھی وکیل کرنا ہے مجھے پیر تک کا وقت دیا جائے عدالت نے ہدایت دی ہے کہ آپ آج وکیل کر کے وکالت نامہ جمع کرائیں تاکہ ریکارڈ پر لائے جا سکے بعد ازا عدالت نے ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات چار اگز تک ملتوی کر دی دوسری جانب مشیر قوم اسلام تھی موید یوسف کی اموی کی ہم منصب سے ملاقات بہامی دلچسپی کے امور اور افغانستان سمیت علاقائی سیکیورٹی سرطحال پر گفتگو جنیوہ میں ہونے والی گفتگو میں پیش رفت پر بھی بات چوت ہوئی جبکہ ملاقات میں پاک امریکہ تعاون پر قرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا موید یوسف نے سماجی رابطے کی ویب سائن ٹویٹر پر کہا کہ جیک سیل وان سے ملاقات میں افغانستان کی صورتحال علاقائی اور عالم امور پر بھی گفتگو ہوئی ملاقات میں جنیوہ میں ہونے والی گفتگو میں پیش رفت پر بھی بات چیت ہوگی جبکہ دوسری جانب امریکی مشیر قوم اسلامتی جیک سیل وان نے بھی اپنے ٹویٹر پر کہا کہ پاکستانی ہم منصب سے ملاقات میں افغانستان میں تشدد میں فوری کمی اور مسئلے کے سیاسی حل پر غور کیا گیا ملاقات میں بہامی تعاون کے دیگر معاملات پر بھی بات ہوئی مزید خبریں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان بھارس میں تمام ہمسائیوں سے پور امن تعلقات چاہتا ہے شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ آر ایس ایس کا نظریہ ختم امن کی رہ میں رکاوت ہے جبکہ معاشر سفارتکاری ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ وزیراعظم کے مشاورت سے خارجہ پالیسی میں بنیادی تبدیلی کر دی ہے بحرین میں مقیم پاکستانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی میں بنیادی تبدیلی کے بنیاد رکھ دی گئی ہے جبکہ معاشر سفارتکاری ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے تحریک انصاف کے لئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے تاریخی کردار ادا کیا پاکستان کا مستقبل روشن ہے شاہ محمد قریشی کا مزید کہنا تھا کہ معاشر استحقام کے بغیر خارجہ پالیسی کے مقاصد حاصل نہیں کیا جا سکتے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان بھارت سمیت خطی کے تمام ہمسائیوں کے ساتھ پر عام تعلقات چاہتا ہے لیکن آر ایس ایس کا نظریہ خطے میں امن کی راہ میں رکاوچ ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی واضح ہے پاکستان افغانستان میں امن کے قیام کا خواہ ہے جبکہ افغانستان میں کسی گروپ کی حمایت نہیں کر رہے افغانستان میں متفقہ حکومت سازی کے لئے محول بنانے کی کوشش اجاری ہے افغانستان میں کوئی گروپ حکومت کرنے کی پوزیشن میں نہیں جبکہ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سپر پار اپنی کاروائی کر کے چلی جاتی ہے نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں پاکستان اور افغانستان نے سپر پار کی کاروائیوں کے نتائج بھگتے پاکستان افغان امن کے لئے مسالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا وفاقی وزیر فباد چودری نے مزید کہا کہ پاکستان اور افغان نوجوانوں کو ایک فورم پر لانا خوش آئین ہے پاکستان خطے میں اقتصادی اور تجارتی روابط کا فروغ چاہتا ہے جوی طور پاکستان اور پاکستان جانب اجاز ہے اینجا افغانستان جوانے اپھانستان اور پاکستان سپر دخوش پر کامی کنک ساری شکلی کنک ملوم ہے این سبب ملوم ہے امی بتای حتی چکے اسی طرح کیا ہے کت PattانیBooks ویڈیلی دیکھنے نے کتابی کیا ہے وہ کتابیت کیوں نے اس ناوما قضi کیا ہے جب بثیر صرف پر اکبری ان کا مالک زیر است چیر ملکہ سیمت باشید سرائیت بارے ہیں سویڈیل کolicانی پر کنین سے پارک کرتے ہیں اور صرف کچھ راکھا ملکہ شما کیا ہے جس پر کیا ہے is very clear about افغانستان دوسری دنڈ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ ہیپیٹائیٹس کے مرد سے مطالق سروے کرایا کیا ہے ہیپیٹائیٹس کے علاج میں تاخیر خطرناک ہے ہیپیٹائیٹس کے علاج کے لیے جی کے کی ضرورت نہیں ہوتی دعویٰ موجود ہے انہوں نے کہا کہ آج ہیپیٹائیٹس کی عدویات قدر سستی اور دستیاب ہیں ہیپیٹائیٹس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں دیر کرتے رہیں گے وہ لوگ جن کو ہیپیٹائیٹس کی انفیکشن ہے وہ لاکھوں لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا ان کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور وہ جگر کے اندر اپنا جو انفلمیشن ہے وہ جاری رکھتے اور پھر وہ خطرناک سیچویشن میں پہن جاتی ہے جس کو سیروسس بولتا ہے کانسر تا اب اس صورتحال میں جو پرائم نسٹرنس پروگرام ہے آپ کو خوشی ہوگی وہ ہم نے اپروو کروا لیا ہم نے اگری ہو گئی لیکن ہم نے اب اس کی فنڈنگ لینی ہے اور انشور کرنا ہے کہ وہ ایکچولی چلے دیکھئے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا میں پھر سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار ہے کیا پہلے تو پتا چلے کہ کس کو ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے کنفارن کرنا ہے کہ ایکٹیو انفیکشن ہے جس کو پی سی آر ٹیسٹ بولتے ہیں اور پھر جو ڈیٹیکٹ ہو گئے ان میں سے تو تقریباً سو فیصد کا علاج ہونا چاہیے تو اس وقت لاکھوں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ علاج ہونے کی ضرورت ہے تب ہی ہم اس معاملے میں اس دور میں آگے نکل سکتے ہیں ہمارا جو خطہ ہے ڈبلیو ایچو کے حساب سے جس کو ایمرو ریجن بولتے ہیں اس میں بیشتر جو کیس تھے وہ آ رہے تھے مصر سے ایجپٹ سے اور پاکستان سے مصر والوں نے تو اپنا پروگرام چلا کے اور اپنے ہپٹائٹس کے اعداد و شمار کو بہت واضح طریقے سے نیچے کر لیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ ہپٹائٹس بی اور سی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے انتقالے خون کے عمل کو ریگولیٹ کر کے ہپٹائٹس پر کامو پایا جا سکتا ہے جبکہ بلڈ ٹرانس فیوجن آتھارٹی بلڈ بینکس کو لائسنس جاری کرے گا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ لائسنس کے بغیر چلنے والے بلڈ بینکس کو آتھارٹی بند کر رہے گی جبکہ ہر بلڈ بینکس کو اگلے چھ ماہ میں ریجسٹر کرنا حدف ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب تک ایک ہزار نوے بلڈ بینکس کا معاینہ کیا جا چکا ہے کسی قسم کی شکایت وہ اس شکایت پہ آپ بغایدہ درج کر سکتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن ہمارے ساتھ ہے جلدوہ صاحب آپ کو پتہ یہاں بیٹھے میں اور ماشاءاللہ دونوں سیکٹریز کی انشپ ہے وجہ یہ ہے پبلک سیکٹر کے بلڈ بینکس اور پرائیوٹ سیکٹر کے بلڈ بینکس ان کے اگر آپ بلڈ بینکس دیکھیں ان کی مانٹرنگ ہمیں برابر کی کرنی پڑے گی اب مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے جو سب سے بڑے مسائل تھے وہ یہ تھے کہ آپ جا کے وارننگ لے دے تھے اس وارننگ پہ کوئی حسن ہی ہوتا تھا اب کیونکہ سزا دینی شروع کر دی ہے فائن کرنے شروع کر دی ہیں میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ اب تک انہوں نے ایک ہزار نویت نائنٹی سیون بلڈ بینکس کی انسپیکشن کی یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ آپ جب بلڈ بینک پہ جاتے ہیں صرف انسپیکشن نہیں کرتے ہیں ان کے سارے عملے کی اچھو پھر صرف یہ بات میں انہوں نے ٹریننگ کی بھی ذمہ باری لے رکھی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیئرمن نیب جسٹیس ریٹائی جاوید اقبال کے زیرستانت عالی سطح کا اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں ایک سو ناسی میگا کرپشن وقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اعلامی میں کہا گیا ہے کہ چھاسٹھ میگا کرپشن وقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا جبکہ کیسز کی جلد سماعت کے لیے درخواستیں دائر اکی جا رہی ہیں نیب اعلامی میں مزید کہا گیا ہے کہ جسٹیس ریٹائی جاوید اقبال کا نیب کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چیئرمن نیب جسٹیس ریٹائی جاوید اقبال کی زیرستانت عالی سطح کا اجلاس ہوا ہے ایک سو ناسی میگا کرپشن وقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پیش رفت کا جائزہ جبکہ نیب اعلامی میں کہا گیا ہے کہ 66 میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہے کیسز کی جلد سماعت کے لیے درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں جبکہ نیب اعلامی کے مطابق جسٹیس ریٹائی جاوید اقبال کا نیب کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار آپ کو بتائیں کہ چیئرمن نیب جسٹیس ریٹائی جاوید اقبال کی زیرستانت آرہ سطح کا اجلاس ایک سو ناسی میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا 66 میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہے نیب اعلامی میں کہا گیا ہے کہ کیسز کی جلد سماعت کے لیے درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں جبکہ جسٹیس ریٹائیڈ جاوید اقبال کا نیب کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار مزید قبریں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آکے پڑھائیں آپ کو بتائیں کہ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تائناتی کی منظوری تائناتی کی منظوری صدر مملکت آریف علوی نے دی جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس راشدہ اصد کی منظوری دی گئی ہے جسٹس عبد المبین لاکو اور جسٹس ظلفکار علی سانگی شامل ہیں پشاور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس سائمزادہ صدر اللہ کے نام کی بھی منظوری دی گئی ہے دوسری جانب جسٹس محمد نعیم انور اور جسٹس وقار احمد کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی ہے وزیراعالہ عثمان بزدار نے فرائز میں غفلت برتنے اور عوام کی شکایات پر دو افروں کو عودوں سے ہٹا دیا ہے ملتان ڈیولپنٹ آثورٹی کے ڈائریکٹر جنرل آغا محمد علی عباس کو عودے سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ آغا محمد علی عباس کو سروسز اینڈ جنرل ایڈمینسٹریشن ڈپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ کمیشنر ملتان ڈیویجن جاوید اختر محمود کو ملتان ڈیولپنٹ آثورٹی کے ڈائریکٹر جنرل کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے ایڈیشنر ایس پی کینٹویجن ملتان کامران آمیر خان کو بھی عودے سے ہٹا دیا گیا ہے کامران آمیر خان کو سی پی او آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جبکہ وزیراعلا پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ کام نہ کرنے والے افسروں کے لئے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے سرکاری فرائز کی ادائیگی میں کوتا ہی قطن برداشت نہیں کروں گا عوام کے مسائل میں غفلت پر کسی سے کوئی ریایت نہیں ہوگی افسران عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں عوام کی خدمت کرنے والے افسران کی بھرپور حفظہ افضائی کریں گے کام نہ کرنے والے افسران اپنا قبلہ درست کریں لاہور میں گورنر پنجاب سے ڈیپیٹی سپیکر سردار دوست محمد نزاری کے ملاقات ہوئی ہے حکومت پاکستان کو آگے اور اپوزیشن پیچھے لے کر جانا چاہتی ہے گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ امران خان اعتصاب کے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے سیاسی مخالفین ملک کی ترقی کو بریک لگانے کے لئے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے مزید کہا کہ کرپشن کا خاتمہ بلا تفریق شفاف اعتصاب ملک و قوم کے لئے لازم ہے پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے تمام معاشی اشاری مصبت ہیں کراچی کے علاقے نارت نظم آباد میں گھر کے باہر گاڑی پارک کرنے پر جھگڑے کے دوران مبینہ تشدد سے ضعیف العمر خاتون جہباک ہو گئی ہے نارت نظم آباد عرفات ٹاؤن میں گاڑی مالک کے مبینہ تشدد سے ضعیف العمر بانو نامی خاتون جہباک ہو گئی جبکہ اہل خانہ کے مطابق فرحان نامی شخص نے خاتون کے گھر کے باہر گاڑی پارک کی ضعیف خاتون نے گاڑی پارک کرنے پر اعتراض کیا جبکہ خاتون کے اعتراض پر فرحان نامی شخص نے چار افراد کے ساتھ خاتون کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر خاتون کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی تمام ایم ایل رپورٹ کے مطابق قانونی کروائی کو آگے بڑھایا جائے گا بانو نامی خاتون کی علاج کو عباسی شہید اسپیتال منتقل کر دیا گیا بالا کوٹ میں بیسر کے مقام پر لینڈ سلائٹنگ شہرہ ناران دو مقامات پر بند ہو گئی ہے جبکہ شہرہ ناران کھولنے کے لیے امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں روڈ بند ہونے سے سیاہوں کی سیکڑوں گاڑیاں بھی پھنس گئی ہیں جبکہ شہرہ کاغان کھولنے کے لیے مشینری بھیج دی گئی ہے ایسا کہنا ہے جی جی این ایچ اے کی جانب سے بالا کوٹ بیسر کھڑیاں کے مقام سے ہیوی سلائٹ کو ہٹانے کا کام بھی جاری ہے سیلاوی پانی کی آمد ہیڈ تریمو پانی میں اضافہ جبکہ درہ چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی آمد انہتر ہزار دو سو نیناروے کے اس ایک ریکارڈ کی گئی ہے ہیڈ تریمو کی مسلسل مانٹنگ کی جا رہی ہے فلڈ کنٹرول روم کا بتانا ہے کہ ہیڈ تریمو کے مقام پر اگلے چوبیس گھنٹے میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوگا ہیڈ تریمو کے مقام پر اگلے چوبیس گھنٹے میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہوگا کبیر والا سے خبر شامل کریں جہاں پر مقدوم پور انٹرچینج پر مسافر وین اور ٹرولر میں تصادم ہوا ہے اور حادثے میں تین افراد جہاں بھاگ جبکہ سات افراد زخمی ہو گئے ہیں مسافر وین سوابی سے کراچی جا رہی تھے ریسکیوں نے زخمیوں اور لاشوں کو سیول ہسپیتال منتقل کر دیا ہے نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی موسیقی